اس سیریز کے اندر ہم آریڈی یہ تینوں چیزیں کور کر چکے ہیں جس کے اندر سیٹ اپ فنڈامنٹلز اور ڈیٹا ٹائپس ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک یہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو پہلے دیکھ لیں ان کے جیسے جیسے ہم چیزوں کو کور کرتے جائیں گے ہم نیکسٹ سٹیپ کے اندر پرانی چیزیں بھی یوز کرتے جائیں گے تو اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھی تو پھر آپ کو نیکسٹ سمجھنے میں پروگلم ہو سکتی ہے اس لئے میں ریکومنٹ کرتا ہوں کہ پہلے آپ پرانی ویڈیوز دیکھ لیں اس کے بعد یہ ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو ساری جو کنسپس ہیں وہ ان کی انڈرسٹیننگ ہو تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم یوزر سے انپٹ لیں گے اور پھر یوزر کو آؤٹپٹ شو کروائیں گے تو جو بھی ہم نے پہلے سیکھ ہے انہی چیزوں کو یوز کریں گے تو میں یہاں پہ ایک فائل کو کریٹ کر لیتا ہوں انپٹ ڈاٹ ڈاٹ کہہ لیتے ہیں اس فائل کو تو ہم نے یہاں پہ سیکھا کہ ہم ایک وائٹ مین فنکشن کو کریٹ کرتے ہیں جو کہ ہماری اپلیکیشن کا انٹری پوائنٹ ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ یوزر سے انپٹ لینا ہے تو میں نے جیسے کہ آپ کو پیچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ یوزر سے جو بھی ہم نے انپٹ لینا ہوتا ہے ہم اس کو کسی ویریابل کے اندر سٹور کرواتے ہیں جو کہ ریم کے اندر جا کے سیو ہو جاتا ہے تو جب بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہم ریم سے وہ چیز کو گیٹ کر کے شو کروا دیتے ہیں تو وہ کروانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک ویریابل کو کریٹ کر لیتے ہیں یوزر سے اس کا نام گیٹ کرنے کے لیے تو نام کیونکہ سٹرنگ کی اندر ہی ہوگا تو ہم یہاں پہ ایک سٹرنگ ٹائپ سے ویریابل کو کریٹ کریں گے جس کا نام میں رکھتا ہوں گا نیم تو ہم اس کو بائی ڈیفالٹ یہاں پہ سائن بھی کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی ویلیو تو اگر میں یہاں پہ اس کو پرنٹ کروں ابھی تو یہ کوئی ایرر نہیں دے گا لیکن اگر میں اس کو صرف سٹرنگ ہی رکھوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ وہ ایرر دے رہا ہے کہ بھئی آپ نے اس کو ڈیکلیئر تو کر دی ہے لیکن اس کو کوئی ویلیو سائن نہیں کی تو جب ہم پرنٹ کریں گے تو رن ٹائم پہ یہ ایرر آئے گا اس کو فکس کرنے کا طریقہ یہ ہے تو یہاں تو آپ اس کو کوئی ویلیو سائن کر دو یا آپ اس کو نل لیبل بنا دو تو اس سے کیا ہوگا کہ جب یہ پرنٹ ہوگا تو یہاں پہ نل پرنٹ ہوگا میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو ڈارٹ رن اور اس کے اندر انپوٹ ڈارٹ ڈارٹ تو اب دیکھیں یہاں پہ یہ نل آرہا ہے تو اس طرح سے ہم ویریبلز کو بھی اسائن اور ڈیکلیئر کرتے ہیں تو فی الحال میں کچھ بھی نہیں چاہتا میں نے اس کو ویسے نل لیبل بنا دیا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے یوزر کو کچھ مطلب اس کو کوئی انسٹرکشن دے نہیں گے یا تم یہ کام کرو تو میں یہاں پہ پرنٹ کو یوز کروں گا اس کے اندر سٹرنگ کو یوز کریں گے تو میں کہہ دیتا ہوں پلیز انٹر یور نیم ہیر صحیح ہے تو یہ یوزر کو یہاں پہ شو ہوگا اس کے بعد میں کیا کروں گا میں اس نیم ویریبل کی اندر یوزر سے جو بھی اس کا انپوٹ ہے تو وہ سٹور کروانگا تو وہ کروانے کے لیے مجھے ایک لائبریری کو یوز کرنا پڑے گا تو جس طرح سی پلس پلس کے اندر ہیش انکلیوڈ آئیو سٹریم کو ہم یوز کرتے تھے اسی طرح ہم یہاں پہ امپورٹ اور یہاں پہ ڈاٹ کے اندر سے ہم آئیو مطلب انپوٹ آوٹپوٹ کی لائبریری کو یوز کریں گے تو نیم ویریبل کے اندر میں نے ابھی یوزر سے انپوٹ کو سیف کروانا ہے تو میں یہاں پہ stdin مطلب سٹینڈرڈ انپوٹ ڈاٹ ریڈ لائن سنک تو یہ کروں گا تو اس سے یہاں پہ یوزر کو کوئی نہ کوئی چیز انٹر کرنے کے لیے مل جائے گی تو اس کے اندر جو بھی وہ انٹر کرے گا وہ ہمارا اس نیم ویریبل کے اندر سیف ہو رہے گا تو میں اس کے بعد یہاں پہ کروں گا ہیلو اور اس کے بعد میں اس طرح سے ہم ویریبل کو یہاں پہ شو کروا سکتے ہیں تو میں اس کے اندر اپنا نیم جو ہے کریں گے ابھی میں اس کو یہاں پہ رن کرتا ہوں تو آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں پلیز انٹر یور نیم ہیر اور اس کے بعد جو کرسر ہے وہ نیچے آ چکا تو میں یہاں پہ نیم انٹر کر دیتا ہوں بابا ڈیبز انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں ہیلو بابا ڈیبز جو کہ یہ ہماری کمانڈ تھی تو اب دیکھیں تو جب میں نے یہاں پہ یوزر سے انپوٹ گیٹ کرنا تھا تو اس لائن کے بعد ہمارے جو کرسر تھا وہ نیچے والی لائن پہ چلا گیا تھا میں آپ کو دوبارہ سے کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے یوزر سے انپوٹ کو گیٹ کرنا تھا لیکن یہ نیچے والی لائن پہ چلا گیا کیوں کیونکہ یہ جو پرینٹ ہے نا یہ جب کونسول پہ پرینٹ ہو جاتا ہے مطلب یوزر کو ڈسپلی ہو جاتا ہے تو یہ کرسر نیکس لائن پہ لے جاتا ہے تو اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ یوز کرنا پڑے گا ڈسٹی ڈی آؤٹ اور رائٹ آپ کو یہاں پہ یوز کرنا پڑے گا تو اس کے اندر آپ کو سٹرنگ پاس کرنے پڑے گی تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں پلیز اینٹر یور نیم ہیر ٹھیک ہے ابھی سیو کریں گے تو اس کو میں یہاں پہ کلیر کر دیتا ہوں ایک دفعہ اب میں اس کو یہاں پہ رن کرتا ہوں تو رن کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہ دونوں ایک ہی لائن کے اندر ہیں مطلب جو لکھا ہوئے وہ بھی اور کرسر بھی تو اس طرح سے بھی آپ یوزر کو کچھ شو کروا سکتے ہیں اور پینٹ کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں دونوں کے اندر کیا فرق ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ یوزر کو اگر آپ ایسٹی ڈی آؤٹ کے ذریعے کچھ کروائیں گے تو وہ سیم لائن کے اندر ہی رہیں گے تو میں یہاں پہ بابا ڈیوز لکھوں گا تو یہاں پہ جو دوسری ہماری کمانڈا ہے یہاں پہ گیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ شو ہو جائے گی تو یہ اسی طرح ہم یوزر سے انپٹ لے سکتے ہیں اور یوزر کو آؤٹ پٹ شو کروا سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کر دیں ملتے آپ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ